موسیقی دیکھتی آنکھوں سنتے کانو اور دھڑکتے دلوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم وآلیکم السلام جا حال چال ہیں بلکل جیسا اور حضرت ماشاءاللہ آپ کیسے ہیں سر بلکل ٹھیک صحیح جینئس لگ رہے ہیں سر اچھا سر لگ کیا رہے ہیں ہی جینئس ایمان مشورہ تو آپ سے بہتر کوئی نہیں دے سکتا کل شیخ رشید صاحب نے ہمیں کال کی تھی کہ انہوں نے ویلے تے آئیو لالہ ویلے جی بلی ایڈی رکھ لو انجلینہ جلین فون کر کے کہہ رہے ہیں تیریاں دواؤنا میرے پر آدھا کارو پر بہت چر رہے ہیں شباشی صاحب ان جا کے کہہ رہے ہیں میرے بیٹے دے نہ دی ایک سال گرہ دے ویڈیو بنا دے لی جے بلاتے اپنے آج کے پہلے میمان کو پنجاب اسیمبلی کے میمبر بنے ہیں پہلی دفعہ آزاد تھے اور اب سنی اتحاد کاؤنسل ہے جناب ملک فاد مسود اور ان کا ساتھ دینے کے لیے ماری دوسری میمان موڈل ماروخ میر ماروخ میر جی تشریف لائی ہیں بڑی اچھا لگ رہا ہے ایک بڑے پیارا میں شیر لائیا ہوں جی بائی جان کے لیے بلکہ بائی جان کی طرف سے آپ کے لیے اس چمن کو کبھی سہرا نہیں ہونے دوں گا مر مٹوں گا مگر ایسا نہیں ہونے دوں گا تو اگر میرا نہیں ہے تو میری بھی زد ہے میں تجھے بھی کبھی تیرا نہیں ہونے دوں مجھ پہ اعتبار کرو تجھ سے ڈرا کروں گا تیری محبت کا دم ہر روز بھرا کروں گا ابھی بھی ٹائم ہے پگلی نمبر سینڈ کر دو سہری کے ٹائم تمہیں جگا دیا کروں گا جی مارک صاحبہ کیا حال ہیں آپ کے میں بلکل ٹھیک آپ کیسے ہیں بلکل ٹھیک تھا یہ شیر آپ کو کیسا لگا بہت اچھا تھا محبوب تھا محبوب تھا پیپے تھا پیپے تھا بلکل پیپے کا پیپے ہو اللہ ملک صاحب کیا حال ہیں آپ اللہ کا شکر واسف بھائی خیریت سے ہیں بلکل اللہ کا شکر سر فرس ٹائم ایم پی اے جی ہاں جی فرس ٹائم کیسے پہنچے ہیں یہاں تک واسف بھائی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور بالخصوص آپ کی ساری ٹیم کا کہ آپ نے اس شو میں انوائٹ کی اور میں تو انتہائی خوش ہوں کہ مجھے ان لیجنز کے سامنے آج بیٹھ کے یہاں پر ان کے ساتھ کویسٹن آرسر کرنے کا موقع مل رہے ہیں فرس بھائی پھر بھی جگتاں ہونی ہیں ہونی ہیں اس نے تھوڑا آتھولا رکھ لیا تو واسف بھائی یہ بھی ایک اسین اتفاق ہے کہ اس سے پہلے آپ ہی کے شو میں میرے بڑے بھائی ملک تیمور جو یہاں سے اچھا تیمور آپ کے بڑے بھائی ہیں اور انہی کی سیٹ پہ میں اس پر یہاں سے پنجاب سے الیکٹ ہوا ہوں اچھا تو مجھے بھی موقع ملا آپ سے بالمشافہ ملاقات کرنے کو نہیں نہیں بلکل اور کیا حال ہے تیمور صاحب کے الحمدللہ بلکل ٹھیک ہے یہیں ہوتے ہیں یا کہیں ہوتے ہیں یہیں پر ہیں جی آج کہیں تھے اب یہیں اچھا کہیں تھے اور اب یہیں پر ہیں ایسے ہی ہے تو یہ جو آپ کو الیکشن لڑنا پڑا یہ کوئی انٹرس تھا یا پھر وہ مجبوری آڑے آگئی تھی میں سمجھتا ہوں یہ جو آپ نے دوسری بات کی ہے کہ یقیناً مجبوری آڑے آئی تھی جس کی وجہ سے وہ کنٹیسٹ نہیں کر سکے اور انہی کی سیٹ پہ پھر میں نے کنٹیسٹ کیا اور اینے کی سیٹ پہ والدہ نے الیکشن کنٹیسٹ کیا اچھا تو میرا تو ہم نے مینج کیا ریزلٹ اپنا لینے میں ہم کامیاب ہو گئے یہ صوبائی سیٹ پہ لیکن اینے کی سیٹ پہ ہماری جو لیڈ تھی الحمدللہ وہ اب آب 55,000 تھی آٹھ فروری تک لیکن نو کو ریزلٹ سارے آپ کو پتہ ہے چینج ہوئے تو ان میں نون موجزہ ہو گیا کون جیتا تھا اگر آپ کی ان کی سیٹ سے ازاد کینڈیڈیٹ تھے لیکن وہ نون کے ہی بیسیکلی کینڈیڈیٹ تھے وہ وہاں سے جیتے تو بیسیکلی ہمارے ساتھ تو یہ ہوا جو پورے پاکستان میں آپ نے بھی دیکھا کہ ریزلٹس کس طرح چینج ہوئے رات و رات ہم بھی اس کا وکٹم ہیں جی اور ہمارے ساتھ بھی یہ واقعہ مگر آپ جیت گئے میں جیت گئے لیکن آپ کا شکریہ سیاستانوں کو پہلی مرتبہ مجھے فارم 45 کا پتہ چلا 47 کا 45 کا نہیں تھے میں انہوں پتہ ہی نہیں سا بلکل میں صرف بابرازم دے سکور سمجھ دیں 45 45 ملکن میں یہاں پر یہ ایڈ کروں گا جی 45 کے ساتھ ساتھ لوگوں کو 47 کا بھی پتہ لگ گیا جو اس سے پہلے نہیں ہے آپ نے ماروک جی بوٹ کاس کیا جی بالکل کیا اور جن کو کیا تھا وہ جیت گئے وہ تو پھر آپ کو پتا ہے کہ نہیں مجھے کیسے پتا ہوں نہیں ہم جیتے جیتے ہار گئے جی جی ایسے ہی ہے جیتے جیتے وہ ہار گئے تھے ہاں جی ٹھیک ہے ویسے یہ جو باتیں کہا رہے تھے آپ کو سمجھ آ رہی تھیں ہاں جی نہیں بلکل مجھے بھی پہلے تو بہت زیادہ انٹرسٹ نہیں تھا اس میں لیکن اب کافی زیادہ نوحہ ہو گئی ہے آپ یقین کریں کہ میرے فیملی میمبرز ہم جتنے بھی ہیں وہ سب کے پولنگ سٹیشن پورے لہور میں تھے میں صبح اٹھے ہوں صبح اپنی مدر کا ووٹکاست کروانے کہیں اور گئی ہوں پھر لہور کے کسی اور کونے میں گئی ہوں اپنی بہن کا ووٹکاست کرانے تو انہوں نے بلکل سکیٹر کر دیئے تھے ووٹس وغیرہ تو بہت زیادہ ڈیفکلٹی ہوئی تھی لیکن سب لوگ پہنچے ہیں ووٹکاست کیا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی ہوگا تو وہ ہی جو ہم چاہے بڑی مشکل سا خود ہی ووٹ کرتے رہے جہاں آپ کی مرضی ہے لیکن پھر صبح اٹھ کے دو تین دن میں آپ کو پتا ہے کہ ریزلٹس جو ہیں وہ بلکل چینج ہو گئے وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا پوری رو میں کوئی بھی نہیں تھا ان کو ووٹ دینے کے لیے تو وہ انہوں نے کہا ہے نہیں جی یہ ہی جیتے ہیں وگر آپ کو کسے پتا کہ اس رو میں کوئی نہیں تھا ان کو ووٹ دینے کے لیے کیونکہ ہم لوگ کافی زیادہ لائنز بہت زیادہ لمبی تھی بہت زیادہ لوگ تھے آئے وے اپنی مدرز کو لے کے ایجڈ لوگ بھی بہت تھے سب بہت زیادہ بھڑی تعداد میں باہر آئے وے تھے ووٹکاست کرنے کے لیے تو کافی زیادہ ٹائم لگ رہا تھا آگے جانے کے لیے چیزیں تو سب واپس میں بات بغیرہ کر رہے تھے تو ہر کوئی ایک دوسرے کو سمبل یاد کروا رہا تھا کہ یہ ہے یہ ہے لیکن آپ کے سامنے کے اتنے مشکل سمبلز دے دئیے گئے تھے بات سٹل سب کو پتا تھا کہ ہم نے یہاں پہ ووٹکاست کرنا اور کچھ ایسا ہے اور اینا تا 32 رو پہ تا نقصان ہویا سالم تے رکشا کر رہا ہے ہر جگہ تے جانا ہو سنکر ایک کو رکشیالہ لائے لیکن میں ڈرائیور بنی بھی تھی اپنے گھر کے پر بنی بھی تھی وہ اس دن آپ کا سمبل کیا تھا واستر بھائی میرا سمبل میڈل تھا میڈل تھا آپ کا اور میڈل مل گیا آپ میڈل مل گیا چلیں تو بہتر قدر ایک سمبل تھا مجھے یہ بتائیے کہ اس سے پہلے آپ کیا کرتے تھے میری ساری ایڈوکیشن واہ بیسٹ ہی ہے جی میں نے ماسٹس کیا ہوا ہے فائنانس میں اور اس کے علاوہ پولیٹکس ہماری فیملی میں شروع سے ہی تھی میرے گرینڈ فادر ایز ای وائس پریزیڈنٹ وہ اپنی ڈیوٹی پرفارم کرتے رہے ہیں اس کے بعد میرے فادر وہاں سے میمبر بھی رہے ہیں میں خود دو بار الیکٹڈ میمبر رہا ہوں کینٹ بورڈ کا جی الیکشن لڑکے میں نے وہاں سے ون کیا یہ جو ایم پی اے کا تھا یہ میرے لیے پہلا ایک ایکسپیرینس تھا جی اور اللہ پاک نے اس میں بھی سرخ رو کیا کامیاب کیا کہ میں اس میں بھی سر جب پہلی مرتبہ اسمبلی گئے تو راستے کا پتہ چل گئے بلکل راستے تو بلاہور کے کافی زیادہ شناس آئی ہیں راستوں سے جی پہلی برا یہ تو نا اسمبلی جو کڑھتا دو کنڈے سپیکر تھی سیٹے بیٹھے رہے ہیں ایسی بات یہ نہیں ہے وہ تیمور نے بتایا ہوگا کہ کون سی سیٹ کس کی ہوتی ہے تیمور بھائی نے اپنی لیا کے دیتی پلاسٹرک دی کیا رکھ کے بنا ہول کے تیرے بلکہ تو بلکل ہے سر آپ کی ساری فیملی پولیٹکس میں تو آپ لوگ کی نومل دسکشن بھی پولیٹیکل ہی ہوں گیا تو بھابی ایک سر تنگ نہیں آ جاتی کہ آپ اتنی سیریس باتیں کیوں کر رہے ہیں کوئی نومل ان کی تہاں کا گوسم بھی کریں جب گھر میں دسکشن پولیٹکس کے حوالے سے ہوتی ہے تو ان کو اتنی ایس سچ پولیٹکس نو آو ہے نہیں نہ وہ کوشش کرتی ہیں اس کے بارے میں ان کو زیادہ نولیج نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ان کے ساتھ تو گھر میں جتنا بھی ٹائم سپینڈ ہوتا ہے ہمارا اتنی کوئی پولیٹکس کے حوالے سے دسکشن نہیں ہوتی ہے نورمل دسکشنز ہوتی ہیں اور پولیٹکس یہ ہے کہ میری مدر کافی اس میں انوالو ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ کے ہماری پولیٹکس کے حوالے سے کافی ساری دسکشن ہوتی ہے اور وہ ہمیں گائیڈ بھی کرتی ہیں سنسلم فابہ نہیں کدھی پاپ بینہ لڑائیا ہوئی تھی وہ غصے چکے ہیں میں ہنو مخالفہ نو بوڑ دیا کسر بھائی یہ ساتھ تک زور چلتا ہے کہ ان کو منا لیتے ہیں گبھی اس طرح کی منا لیتے ہیں مگر ویسے مجھے یاد ہے تیمور کی جو وائف تھی وہ دوسری پارٹی کی بہت پسند کرتی تھی ان کے جو ان لاؤز ہیں جی وہ بیسیکلی سارا وہ نون لیگ سے ہیں اور وہ ان کے آپس میں یہ چلتی رہتی ہے چلے اب تو تیمور جو ہیں کچھ عرصے کے لیے اسیمبلی سے تو نہیں ہے تو میرے خیال سے کمپیرٹیو لی ایک پیس ہوگا اس میں میرے بائیو ٹیک پڑا ہوا ہے تو یہ موڈلنگ اور بائیو ٹیک آپس میں کیا تعلق ہے اس کا تعلق تو آپس میں کوئی بھی نہیں ہے لیکن جب میں نے یہ سٹیڈی کمپلیٹ کی تو مجھے پتا چلا اس کے بعد مجھے آئیڈیا ہوا کہ نہیں یہ مجھے نہیں کرنا میرا مجھے پتا چلا اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ نہیں میں یہ نہیں کر سکتی بہت 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 ہی ہے پھر میرا شوق تھا اس فیل میں آنے کا تو آج کل تو بہت ہسانی ہوگی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے تو میں نے اپنا انسٹاگرام بنایا پھر وہاں پہ کام کیا پھر آہستہ آہستہ میں پھر نہیں تو آپ نے یہ بائیو میٹرک کیوں پڑا بائیو میٹرک بائیو ٹیک بائیو ٹیک بائیو ٹیک بتائیے ان کو کیا ہوتا بھی اچھا میں تو صرف بلیو ٹیک کا پتا ہے یہ زہرہ جو میری جو سیلڈ ہے وہ ہے میں نے بیچولرز کیا مولیکلر بائیولوجی اینڈ بائیو ٹیکنالوجی آپ نے بیچولر کتنے سال میں کیا فور ہیئرز کا تھا فور ہیئرز میں کیا دیکھیں میں پڑا بھی نہیں ہوں پھر بھی بیچولر ہوں بڑے بائی کی جگہ آپ آئے الیکشن میں تو آپ کو نہیں کسی نے ڈرائیڈ ہوئے یہاں کو ڈر نہیں لگا ڈر نکل گئے ہیں جی ایک سال کے اندر جو کچھ ہوئے ہے اس سے بہت سارے جو ہمارے ڈر تھے وہ نکل گئے ہیں جڈا تڑک کا تھا تجھے دے یہ سیکنڈ چکانڈ ٹپلین دے ہو گئے تو بالکل امیتر گیا کافیات تک جی نائنٹی پرسنٹ نکل گئے تیہوں نے امید ہے کہ انہیں پھڑے جاؤ گے اللہ کرے جی امید تھی دنیا قائم امید تھی دنیا قائم ہے لیکن سیاست میں آنے سے پہلے اور کیا کوئی شوق تھے اپنے لئے کوئی بہت سے بھائی سپورٹس سے لگاؤ تو تھا کرکٹ کھیلتے رہے ہیں ہم لوگ اپنا لیکن یہ ہے کہ سپورٹس جتنے بھی ہیں کرکٹ سے لے کے فوٹبال تک دیکھنے کی حد تک بھی شوق ہے اور کافیات تک کھیلے بھی ہیں بلکہ میں تو یہ خان صاحب کے بعد ہمارا جتنا بھی یہ ایک راہ ہے لڑکوں کو نائنٹی ٹو میں ہمیں یاد ہے خان صاحب کو ہم نے دیکھا تھا ورلڈ کپ کیری کیا تھا انہوں نے اور اس کے بعد میری کیونکہ وہ ایج یہ تھی کہ گروئنگ ایج تھی اور اس میں اتنا زیادہ کرکٹ سے انوالمنٹ بڑھتی گئی پھر اس کے بعد اور اس کے بعد میرے خیال میں جتنے بھی ہمارے ماشاءاللہ پلیئرز آئے ہیں ان کو فالو بھی کیا اور کوشش کیا کہ ان کی طرح کھیلیں بھی اور لیکن یہ ہے کہ پروفیشنلی تو بیٹس مین تھے یا بولنگ کرتے تھے دونوں کر لیتے تھے بولنگ لی اچھی کرتے تھے اور بیٹنگ اچھا کسی کارو شد آپ کھاں بنا نا ہے ایمپی بنا گئے اچھا 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 ولکم بیک تو کافشب تو نہیں ہے بٹ یا سٹل آپ کو جو ہے اپنے اوپر کام کرنا چاہیے آپ اپنی پروفائل اچھی بلد کرنی چاہیے آپ اچھے دکھتے ہو اچھا کیری کرنا آنا چاہیے سو اس کی وجہ سے بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے جی سر آپ کے بھائی سپورٹس منسٹر تھے تو آپ کو بھی سپورٹس کا شوق ہے جی دیفنیٹلی میں نے پہلے بتایا کہ سپورٹس میں دیکھنے کی عدت تک بھی ہے اور جب کالی لائف میں کھیلی بھی بہت ہے فوٹبال کرکٹ یہ ساری گیمز کرتے رہے ہیں سپورٹس میں بلکل انٹرسٹ ہے اور کوئی ایسی چیز ہوئی کہ آپ کو تیمور نے کہا کہ میں وہاں اسیمبلی کے اندر اپنی سیڈ کے ڈیسک کے اندر کوئی پینسل چھوڑایا تھا تو ہم یاد سے لیتے آنا کوئی بریک پینلہ چارجر کوئی اپرانیاں جراباں ساریاں چیزیں ہم راپس لے کے گئے جی آپ بتائیں میرا کوشن سر سے ہے کہ پاکستان کیا نظام ایسا ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ چہرے بدلے ہیں عوام کی قسمت نہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ عوام کی قسمت کب بدلے گی آپ کا بڑا ویلیڈ کوئسچن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا سوال ہے جس کا جواب ابھی تک ہمیں بھی نہیں ملا ستر پچھتر سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے اور میں دیکھتا ہوں کہ جب بھی کسی گورنمنٹ اور ایسے سنسیر لیڈر نے آکے اس ملک کی تقدیر اور لوگوں کی تقدیر بدلنے کی کوشش کیا تو بدقسمتی کے ساتھ اس کو چلنے نہیں دیا گیا اور اس کے رستے میں رکاورٹ ڈالی گئی ہے اور دوبارہ سے وہی پرانے چہرے لاکر ہم پر مسلط کیے گئے ہیں کہ جن کو کئی بار عوام مسترد کر چکے ہیں ابھی حالیہ الیکشنز میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ عوامی منڈیٹ کس طرف تھا اگلے دن ریزلٹ چینج ہوئے ہیں تو وہ کس طرف چلا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ سسٹم تبدیل نہیں ہوتا تب تک اس ملک میں میں سمجھتا ہوں کسی قسم کی ترقی نہیں آ سکتی ہے اور لوگوں کے حالات زندگی اسی طرح سے رہیں گے کہ جب تک حقیقی لیڈر جو اس قوم کا منڈیٹ لے کے آئیں گے ان کو چلنے نہیں دیا جائے گا اور ان کو موقع نہیں دیا جائے گا کہ وہ اپنے پورا ٹینور یہاں پر مکمل کریں جی اسلام علیکم میرے نام آئیشہ ہے اور میرا قوشن مہم سے ہے کہ آپ کی لائف کا سب سے زیادہ فنی اور حلیریس مومنٹ کون سا ہے مجھے تو گلی جی سلیپ ہوئے سن سر ہر بندہ سلیپ ہوئے نیتے پوچھ لو کتے نہ کتے سلیپ ہوئے ہوئے کیا لازمی دسیو ہوئے کیا نہیں نہیں مہے سلیپ نہیں کیا بھا پھر جوگر تڑے اچھے ہوں گے لیکن مجھے ہیلز کا شوق ہے زیادہ جوگرز میں کمی پہتے ہیں تو کوئی فنی مومنٹ پھر اور کوئی بتا دیں فنی مومنٹ نہیں نہیں کوئی بھی زندگی سیریز ہی نہیں نہیں نانا پٹی کر دیں فلمہ بہتے ہیں جی اسلام علیکم میرے میرا نام راکھل جورج ہے میرا سوال میرے سے ہے آپ ایک موڈل ہیں آپ نے کبھی ایکٹنگ میں انٹرسٹ لیا یا ان فیوچر آپ لیں گی ہاں بلکل میرا ایکٹنگ میں انٹرسٹ ہے اور انشاءاللہ اچھے پروجیکٹس اگر آتے ہیں کوئی تو پھر ضرور انشاءاللہ اچھے پروجیکٹس جو ہیں وہاج علی اور بلال عباس کے ساتھ انہی کے ساتھ ہونے چاہیئے اچھے پروجیکٹس اور یہ کوئی ایک ہی ڈراما ہو یا فلم کیا کریں ڈراما کریں گے فلم فلم ہو جائے تو زیادہ اچھی بات ہے فلم ہو جائے زیادہ اچھی بات ہے تو ایک فلم ہو جائے جس کے انہی وہ دونوں ہیرو اور آپ ہیروین ہو دونوں جو ہیں اس کے اندر لڑ رہے ہوں آپ کے اوپر میرے پیچھے ہے کہ لڑ رہے ہیں تو اس سے بہتر کیا چاہیے اگر بلال عباس اور مہاج علی ہیرو ہیں اور آپ ہیروین ہیں تو وہ آپ پہ لڑیں گے ویلن پہ لڑنے سے رہے نہیں مہاروک کے موڈلنگ میں بھی بہت زیادہ پولیٹکس ہوتی ہیں ہاں جی بالکل کافی زیادہ پولیٹکس ہے جیسے کہ اس کام میں بھی بہت زیادہ ریفرنس بیس کام چلتا ہے اور اگر آپ آپ کا ریفرنس نہیں ہے کوئی یا کچھ بھی تو آپ کے لئے بہت زیادہ ڈیفکلٹ ہے کہ یہاں پہ سٹینڈاوٹ کرنا یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کہہ رہی ہے پولیٹکس ہے کس قسم کی پولیٹکس ہوتی ہے یہ ہی کہ جیسے وہ آپ کے جاننے والے ہیں تو آپ اگر آپ فال بھی کرتے ہیں اس کیاٹیگری میں پھر آپ کو کام نہیں ملے گا وہ کسی اور کو دے دیں گے کہ ہمارے ان کے ساتھ وہ زیادہ ہے اچھا یہ گروپنگ ہوتی ہے اس کے اندھول یہ والی پولیٹکس سلتی ہے فیشنی مصرح ان ٹیم تے کدھی ہو ہے وہ تاڑا میک اپ لکھا لے وہ کسی کڑی نے مصرح آپ کے تیاری شو کی کرنی ہے تو وہ پچھو بیوٹی بکس ہی نہیں ہے نہیں ہمیں آپ کو ایک شیر سنانا چاہوں گی جی سنائے میں تو چاہتا ہوں ہم ساری جندگی شیر سنائے اور شیر بھی نون لیکھا ہو نہیں ہم کھوڈتے ہیں خود ہی منازل کی سنگیرہ ہم کھوڈتے ہیں خود ہی منازل کی سنگیرہ ہم کھوڈتے ہیں خود ہی منازل کی سنگیرہ ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانے بنا دیں بہت آلہ 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 سلام علیکم سلام علیکم بہت آلہ بہت آلہ شوہدری بس کر لی وہ معلوم آنا نہیں ہمیشہ ہیپی سر ہمیشہ ہیپی ان سے پچھلے کہیں دنہ تو ٹوٹل ہیپی ہے گنے کیوں سر ہیر رانجہ شیری فراد سر کوئی کریکٹر نہیں ہے گئی مان سے ان کے آگے کیوں بھئی بیویاں ہیں چار اتنا پیار کرتے ہیں ان سے کہ کتنا بھی بڑا نقصان ہو جائے برباد ہو جائیں غرق ہو جائے ہر چیز لیکن اپنی بیویوں کی تصویر دیکھتے ہیں فریش ہو جاتے ہیں پیار بہت کرتے ہیں نا ان سے پتہ نہیں ہونا نہ نہیں پتہ یہ کرتے ہیں یا شہدری کیوں جی میں تنکی کیا سی سر افریقہ سے سونے کا جہاز آرہا تھا بہری جہاز اب اس سائل سے تقریباً تیرہ کلومیٹر رہتا تھا ڈم جوب گیا سر کروڑوں روپے کا سونا ڈوب گیا اتنی پریشانی لوگ بھاگے بھاگے آئے شیخ صاحب ہم برباد ہو گئے ہلکے سے پریشان ہوئے ہیں لیکن جیب سے اپنی چاروں بیویوں کی تصویریاں سے نکال لی ہیں ایسے کر کے دیکھی ہیں ایسے مسکرات آئی ہے واہ 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 پیار کر دی رہا ہے اصلا بیال مبنع انہار فجعتاً کی اصل میں سر ایک بلڈنگ بنا رہے ہیں 110 مندلہ اوکے ابھی وہ 76 فلور ہی بنے تھے وہ کہیں نیچے فاؤنڈیشن اس کی بیٹھ گئی تو وہ دڑام سے ساری بلڈنگیں گر گئیں سر الکے سے پریشان ہوئے ہیں لیکن پھر وہی بات تصویریں نکال لی ہیں چاروں ایسے دیکھی ہیں مسکرائے ہیں اور پھر بھول گئے اینا ماں فی مشکل فی شکن ماں پی ایوہ میرے نہیں کدھی پریشانی میں ایوہ اشتعت الناری فی تارت الخاصتی ماں فی مشکل لو ایتھے پیشلے افتہ دی گال میری اکھنڈ سامنے ہوئی سر کیا وہ تیارے نہیں جہاں کھڑے ہوتے ہاں ہاں ائرپورٹ اس پہ نا اندھیری آئی سر بڑی تیز آواہ چلی ایوہ وہ جو اوپر ان کے ہوتے ہیں ہنگر ہنگر پریشان تو ہوئے لیکن پھر وہ ہی بات تصویریں نکالی ایسے کر کے دیکھی اس کے ردیو مکر پھر آج میں نے آخر پوچھی لیا میں نے کہا آپ جب چاروں کی تصویر دیکھتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں کہلیں ایوہ میں بیخلا میں کہنا کہ ایدیاں اڈیاں چار مصیبتہ میرے کول نے پاک کی دشائق ہوئی آج پھر بڑا نقصان ہوئے سر اچھا ہاں پاوڑیاں تر ڈگے نے اکتی کلا بازیاں لگیاں میں میں کہاں پاچے گیا اس تو پہلے کہ میں نے کسون مار دے یا میں نے کچھ کہنے دے میں فڈا فڈا جیب جو فوٹ وہاں کٹ گئے ان کرتی حبیبیا انتہ معلوم انا فی شیخ خبیر فلوس ماں بھی موشک ای نو ای نو کل میں نہیں چلیوں بھئی میمان بیٹھے میں ہیں بیٹھے ہی ہوتے ہیں جب بھی ہم آتے ہیں مہمان تو بیٹھے ہی ہوتے ہیں اس کا کیا مسئلہ دا اے انج ناہ سیاکر لگتا ماجنو ٹھیکا لگ رہے ہیں آ اللہ آی یار آنا عارف کیونکہ میں جانتا ہوں اس لئے میں آسلا ہوں کیونکہ وہ پچھے ایک دفعہ موڈلنگ کا وہ جو کہتے وہ وہ تھا تو چیف گیس تھے اچھا ایو آ آہ اے چیف گیس گیا تھے تو مہم کو جانتے ہیں آئی وآہ آئی وآہ وہ بریند ہقی آئی وآہ کہنا بریند اسی بنا رہے ہیں آئی وآہ اسی بھی انہوں بلائبان کہ اٹھے آئی وآہ آئی وآہ میڈل اس میں ہوتا ہے ان کا بہت بڑا شو ہوتا ہے آئدھ پوری دنیا سے موڈلز آتی ہیں تو اس دفعہ کہہ رہے ہیں بھی یہ آپ کو بھی انتخابہ آئی وآہ دیکھ رہے ایسا تو یہ نا دی تصویر آئی کہ جیت گئن ہیں بڑی گالے ہیں ان کا نام ہے شیخ وزن بن زرہ میڈل ایس کے شیخ ہیں تو اب میں بھی ان کے ساتھ رہا کیا لگا سا میں بھی شیخ ازفر بن بڑایچ ہو گیا ہوں ہاں جی کہ رہا تجمعان میں نے رکھا ہوا تو آپ کو کھانے کی دعوت ہے اندائی جی ہاں جی آوگے کہنے تسی جی جی بالکل کو ہوا سے بھائی کو دعوت دینی ہے آئمانو ہاں رام دینی ہے آئے یار ہاں لکی آئیم سر جی سیری وید پرائیم نیسٹر افتاری وید پریزیڈنٹ ہوئے 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 سر دنیا تے ایسا لکی کو بندہ ہو نہیں سکتا سر جی افتاری تو پانچ منٹ پہلے ہونا ہے اچھا جی اوہ اس تو پہلے جنال شباز شریف صاحب چھوٹے میاں صاحب میرے پیارے میاں صاحب سیری رہا ٹائم میں نے کہاں دنیا ہے سیری میرے نال اچھا میں کہ سر آئی ویل ڈو ایٹ میں نے کہاں دنیا ہے دنی لیندہ آئی سر جی دنیا ہے پورا کونڈا لے تو انہوں پتہ بھی شوق نال کھان دنے بلکہ تو ملائی ملائی تے پہلے ہی کھا جان دنے ہاں اور پھر میں کونڈا لے کے کیاں میں نے کہاں دنیا ہے یار ویسے زرداری صاحب نے ساڑے نال پیار بڑا کیتا ہے اچھا جی میں کہ سر گھاٹ توسی بھی نہیں کیتی بھائی توسی انہوں پریزیڈنٹ بنوایا ہے انہوں نے تو انہوں پریم نیسٹر بنوایا ہے پھر گھر تے برابر ہی چل رہنے کہندہ نے یار کدھی کدھی یہاں نے ہلکا جانا کھٹکا جانا دنے چوندہ ہے کہ پتہ نہیں یہ گون ساڑی گال مندینے کے نہیں میں کہ سر ایک ہی میں ہو سکتا ہے نامنن کہندہ نے یار کچھ گلہ ہی سیاں نکلے ہوں یانے موچوں اور پھر بعض سوشل میڈیا تے جانے 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 کے آجان یانے تے ہاں میں دنے خیال تے پیدا ہوندہ ہے نا میں کہا سر نہیں ہوندہ میں نے کہا دنے ایک وار ہی جا کے پتہ تے کر یہ رہا جا کے در جپی شپی پا کے تے پتہ کر میں کہا میں نہیں ہوں نا نو جپی پونی کیوں؟ سر جی میں ہوں نا نو جپی پونی میرے موبائل چھو سو روپیہ گٹ جانے اوپر میں نے کہا دنے کوئی ایسی گال نہیں ایک اندھنے لب پھڑا ہزار پیہ تے دس پیرے تیرے پکے ہو گئے تے نکل جا ڈالا افتاری سے پہنچے ہم بڑے کوششنے سرداری سے آجیا آہ میں ہاتھ کھولے میں نے کہا دنے گولی سینے نہ لگ جا بجیاں پھر میں اب ہاتھ کہا رہا ہے میں کان دے چھو بجیاں یہ سردہ میرے پھر مزاق کر دنے لیکن میں چلو اللہ دا شکر ادا کی میں کہا چلو انہیں چھو نہیں بجیا کان دے چھو بجیاں یا کان دے چھو بجیاں ڈیڑھ سردہ بیلز گھٹے ہیں میں کہا چھو بجیاں میں کہا سر اپنا شباز شریف صاحبی میں کہا سردہ پیسے دے دیتے ہیں میں کہا سردہ آئیے میں پیسے دے دیتے ہیں تے کان دے یہ تے ہونا ہی سی تے میں کہا سر تانوے نگلان تے کوئی اتراز نہیں کہا سردہ مجھے اتراز کیوں ہوگا مجھے کوئی اتراز نہیں جو مرضی کرے تے میں کہا سردہ کوئی مسئلہ تو نہیں پیدا ہوئے گا کہا ستمبر اکتوبر دوہزار پچیس تک تو کوئی مسئلہ پیدا نہیں تے مہنگے کرو اس تو بعد کہنا اس کے بعد دیکھی جائے گی لیکن میں نے سمجھ نہیں آئی بھئی بڑی انہوں نے کوئی مضبوط سخت جگال کی تھی ہے بڑی ایک بات ہے بہت ہے ہاں جی اون میں شباز شریف صاحب نے دسان کے نہ دسان رہنے دو میرے خواہ نہیں اوزر آٹھ سو روپے واپس نانا مانگ لائیں سر مانگ لیں دنے نا ہاں شباز شریف صاحب کو لو میں ڈار اندہ ہلکا جائیں گا سننا مار دے مار دے مار دے اوہ ماں چلہ شاروخ میر صاحبہ شاروخ میر نہیں ہے سر ایسی ٹاپ موڈل ہے گے نے ماں چلہ شاروخ نہیں اپنا ماروخ ماں چلہ تو تاڑ کو خیر نہ لائے نے جی بات کر رہے ان سے اچھے نہیں شو ہوتے ہونا چاہتے پہلے بھی ایک بار یہ آئے نے تے میں نے بڑے پرسان دے گے نے سر جی ایسے لے برینڈنگ کر رہے نے بڑے بڑے عالی ملکان دے ملکان دے نہیں سر کپڑے آن دے تے ماں چلہ سنے ہزبنڈ بھی انہا دے ایسے فیلڈ چاہ گئے کون ہزبنڈ انہا دے ہزبنڈ نہیں ارے وہ ان کے ہزبنڈ نہیں ہے میں سوچ رہے میں انہوں نے کندرے دیکھیا ہے انہوں نے ابھی کہا ہے کہ نہ ڈھولا ہو سی نہ رولا ہو سی اچھا دی چلو یہ بھی جان چھٹی تے بھائی جن نلون کوئی گال بات نہیں بڑے بھائی جن تو ہے ہی نہیں اوہ اوہ یہ ہوتا ہے میرے دوست کے بھائی اگے نے مانشاللہ واپ ایکٹ دی تینور کے بھائی فاد مصطفہ صاحب فاد مصطفہ نہیں ہے ملک فاد مسعود تھا اس واری ایم پی اے ہوگا نے مبارک بات دیتی جی دی ہے پانچ کلو برفی میرے گھر دے کے آئے اچھا میں ڈیوٹی کیتی نہ نال نہ کریں میں بھائی جن نے ڈیوٹی کیتی بھائی جن نے جیتے ہیں مانشاللہ پہلی باری سر لڑے نے بلکل تو اسی لیکشن لڑے جے دے جی تکے جے ایک باری منو لڑے جا دے میرے ڈا تپڑ پہ آگیا اتر تو ہرکت ہے جی کیتی چہا جی ہاں یعنی اس گھتا تو آنے بھی پتا ہے آف کوس لیکن تو ساڑی جہاں ہے یار میں داست نہیں ساکتا پا جی کڑا دلی رفسر ہے کل اس مقابلہ آ رہے تھے لکھ کے بیٹھا میں کیا تو کھا تو لکھ یہاں کہیں دا کل میرے سو رہے نا منو عید دینوں نے جیتے منو کش ہو گیا عید کون لے گا کہنا یا بیوان سیل فیش ویدی سیل فیش نہیں نا سیل فیش آم ساری باو دہ باچینالوزگر میں لائی نا فیس بک تے فوٹو ہوئے ہوئے بڑے فلاور آئے نا باچینالوزگر میں لائی نا تیمور بھائی نا بھیجنی ہے ساری بھائی کسی کھانا میرے نا کھانا ہے آرے یا نای نای سار میرے بھائی ہے کہ نا تیمور بھائی کیونکہ ہمیشہ ہوئی بیل دیندے سنہی بھی دین گئی نا ولکم باک تو کپ شب جی فرمائی ہے اسلام لیکو میرا نا ملشب ہے میرا قوستان ماہم سے کہ آپ موڈلنگ میں کس طیب کا شوٹی جوائے کردی ہیں شوٹس جس میں ٹائم کم لگے اور پیسہ زیادہ ہو اس میں ٹائم کم لگے اور پیسے زیادہ ہوں ایک بڑی ہی سٹریٹ اور شوٹ اپروچ جو نے رکھی ہوئی ہے بیار کی کہ یہ ہونا چاہیے ہے تو یہ میرا فیبریٹ ہوگا ویسے لوگ تو اب ایکٹنگ مغیرہ بھی کرتے ہیں جو موڈلنگ سے سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کا بھی کوئی ایسا شاک ہاں جی میرا شاک ہے انشاءاللہ فیوچر میں کریں گے اچھا اور آپ کیا دیکھتی ہیں ڈرامے فلمیں مغیرہ ہاں جی میں دیکھتی ہوں لیکن آج کل کافی کم ہے کیونکہ ٹائم نہیں مل پاتا لیکن ہاں میں دراماز بھی دیکھتی ہوں کس کے درامے دیکھتی ہیں کس کی فلمیں دیکھتی ہیں پاکستانی دراماز بیشت ہے لیکن موویز جو ہیں وہ ہالی ووڈ ہو گئی کون ہیں آپ کے فیوریٹ اکٹرز جن کا آپ دیکھتی ہوں کام مجھے بہاج علی بہت پسند ہے بلالباس بہت اچھے لگتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ اس کے بارے میں سورتے ہیں یہ کہ یا پچھتے ہیں پہلے بھی میں نے پوچھا تھا ہم سے ہوں لیکن میں نہیں جاسی میں نے کیسے نہ دولا ہوسی نہ رولا ہوسی ہے جی دولا کیوں نہ ہوسی ہے یہ توہ دός موڑنا جمعی کر ہے م NEXT کوئی موڑےий مجھے کیوں گیا کہ äng پروبلم کی کیوں کہ تانیزasz zasی مسلا کیا ہوا مسلا تو کوئی بھی نہیں ہوا گر دولا ہوسی تو کہو جوا ہوسی یہ تو imposed سندس 사 مرد کا بچہ ہونا چاہیے یا کیا بنمکڑا لوگ کی لیلا لیلا کرibtگے سب کہ اٹھے بارے چکریہ کیا مرد کا بچہ ہونا چاہیے ادھر مرد ٹانگے والا بیٹھا ہے کیوں ٹینشن نہیں ہے یہ مطلب یہ ہے کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے آپ کے ساتھ کیسے بہیو کرنا ہے اور ایرال مین شوڈ بی سپورٹیو کارنگ لونگ سو میں اس بارے میں بات کر رہی تھا اچھا چھو آپ کے ذہن میں پڑی لکھی ہیں جی جی آپ نے بائمیٹرک بھی کیا ہوا کہ میں یہ بتائیں بائیو ٹکنالوجی اوہ جو بائیو ٹک شکی جو کیا آپ ارینج میرے جونی چاہیے یا لاو میرے جونی چاہیے کیونکہ میں نے کرنی ہے تو آپ مجھے مشورہ دے دیں ایک اچھی دوست بھی ہیں ہماری تو مجھے کوئی مشورہ دے دیں کیونکہ بھائی جان کی تو ہوگی ہے وہ تیتہ دے پریشان بیٹھینے ہونا اوہ اپنے بیات او کنہ خوشہ کہ ایم پی اے بنے ہو دا بھی مزا نہیں لے رہے مرضی کی ہونی چاہیے لاو میریج ہونی چاہیے آپ کو پہلے اٹلیس اگر لاو میریج بھی نہیں ہے تو ارینج بھی ہو رہی ہے تو آپ کو ٹھوڑا ٹائم ملنا چاہیے ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے دوسرے سے بات کرنی چاہیے ارینج بھی ہو لیکن بادشاہد ہونی چاہیے تاکہ پتہ چل جے انسان کا تو آپ کیا کہتے ہیں ارینج ہونی چاہیے بھائی جان کہ لاو میریج ہونی چاہیے انسان بھائی دونوں صورتوں میں تُسھی دیکھیں دے ہونی نہیں چاہیے انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے بیشکلی چاہے آپ کی لاو میریج ہے یا ارینج میریج ہے میں سمجھتو انڈرسٹینڈنگ ہو تو کامیاب گلتی ہے لیکن واسے پہ میں جب بھی کروں گا لاو میریج کروں گا اچھا یہ میرا وعدہ ہے آپ سے میرے سے کیوں کیوں جو دوں کے ساتھ لیتا اس کا مو ہاں ایسا ہے بخری میری پھوپودہ روالے تھے تاہ کر رہے جاتا لیکن سلیں اللہ بہتر کرے گا لیکن آپ کے لئے بھی میں رشتہ ڈھونوں گا اگر آپ کی نظر میں بھی تو میرے لئے بھی آپ ڈھونڈیے گا اگر ہم دونوں کو نہیں ملے گا پھر آپس میں بات کر لیں گا اچھا رہتا ہے جنگی میں چیزیں چلتی رہے جی بلکل جی سلام علیکم سر میں نام رضا لی ہے میرے آپ سے قیشن ہے کہ آپ دوہزار چوبیس کے الیکشن کو انفیر سمجھتے ہیں کیا آپ کے نظر میں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن فیر تھے بھائی نے اچھا قیشن پوچھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ دوہزار اٹھارہ کے اگر آپ الیکشن کا کمپیرزن کریں گے ان الیکشن کے ساتھ تو یہ زیادتی ہوگی جتنا مرضی ہے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کو کمپلیکیٹ کیا جائے یا ان پہ سوالیاں نشان اب جا کے اٹھائے جائیں میں سمجھتا ہوں کہ مقبولیت کا گراف اس ٹائم بھی جو ہمارے لیڈر تھے ان کا اگر آپ سرویز نکالیں تو اس ٹائم پہ بھی ٹاپ پہ تھا اور لوگوں نے انہیں بھرپور ووڈ کاسٹ کیے تھے ان کی اپنی سیڈز تھی کینڈیڈیٹس کی جو وہاں سے جیتے تھے ابھی جو کچھ ہویا ہے یہ بھی آپ کو پاکستان کی سیمٹی فائیویئر ہسٹری میں کبھی بھی دیکھنے کو نہیں ملا ہوگا کہ لوگوں کے ووڈ کے اوپر رات و رات ڈاکے ڈالے گئے ہیں آٹھ فروری والے دن جب وہ اپنے کینڈیڈیٹس کو جتوا کے اور ہمارے جتنے مخالفین تھے ان کے گھروں میں ان کے دفتروں میں اندھیرے تھے اور وہ سوگ میں ڈوبے ہوئے تھے کہ وہ ہار چکے ہیں لیکن اگلے دن ان کو بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ الیکشن جیت چکے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کا مزاق آج تک پاکستان کی تاریخ میں سیاسی تاریخ میں نہیں ہوا اور میری اللہ سے بھی دعا ہے کہ ایسا آگے چل کے بھی نہ ہو جی اسلام علیکم میرے نام زین عاشمی ہے سر جیسا کہ دیکھا جا رہا ہے کہ اسبلی میں ینگ سٹرز کی تعداد زیادہ ہے تو آپ ہی کا یہ بیان تھا جتنا بھی رول ہے وہ ہم نے بھرپور طریقے سے ادا بھی کرنا ہے اسمبلی کے فورم پہ اور یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جو پرانے چہرے تھے ان میں سے بہت سارے چہرے ہٹ چکے ہیں نئے چہرے بھی آئے ہیں سامنے اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پارٹی کے ساتھ بھی کمیٹڈ ہیں اور اپنے جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ بھی کمیٹڈ ہیں اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کے اپوزیشن میں رہے کہ جتنی بھی ہم سے ہو سکے گی وہاں پر عوام کے حقوق کے حوالے سے جتنی ہم آواز بلند کر سکیں گے انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گی اور آپ کو سنائی دے گی انشاءاللہ جی اسلام علیکم میرا نام علشپ ہے اور میرا کوسٹن میام سے ہے کہ آپ نے ولوگنگ سٹارٹ کی تھی تو پھر آپ نے چھوڑ کیوں دی آہ آج کل جو ولوگز بن رہے ہیں کر رہی ہے ہمارا بھائی یہ کر رہا ہے تو اس طرح کی چیزیں مجھے بلکل پسند نہیں ہیں اور جو اصل ولوگرز تھے جیسے ارفان جنیجو ہیں یوخانو ہیں زید علی ہیں اس طرح کا کانٹنٹ بنانے کے لیے آپ کو بہت زیادہ ٹائم اور بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے تو اب بھی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں مجھے مل پا رہا تھا کہ میں اس کو ساتھ ساتھ مینج کر سکوں کہ آپ خان صاحب کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں اور خان صاحب کب جیل سے بہر آ رہے ہیں خان صاحب کا فیوچر جی پوری جو جتنی ہماری تئیس چوبیس کروڑ عوام ہے وہ اس ملک کا اگلا پرائم منسٹر اس صورت میں دیکھتے ہیں خان صاحب کو اور پوری امید ہے اللہ سے کہ انشاءاللہ خان صاحب سرخروع ہو کے واپس آئیں گے اپنی عوام میں اور دوبارہ سے لیڈ کریں گے جی اس قوم کو اور انشاءاللہ ترقی کی طرف لے کے جائیں گے اور جو خواب اور جس محنت کے ساتھ انہوں نے تین سال اس قوم کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کی تھی اس کو دوبارہ وہیں سے وہ سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ اسلام علیکم سر میرا نام وانیا ہے میں آپ سے یہ کوشش کرنا چاہتی ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا بہت بہتی طاقت ہے لیکن جب آپ کے دور میں سوشل میڈیا آیا ملتی ہے ٹھیک ہے ہمارے وقت پہ بھی سوشل میڈیا پہ تو نہیں کہوں گا لیکن پرنٹ میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا پہ کچھ پابندیاں ضرور تھی لیکن وہ بھی بعد میں درست کیا گیا جب ان کی نشاندہ ہی کی گئی ہے تو سوشل میڈیا تو سٹیندھ ہے ہماری اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا زیادہ ہماری پارٹی کو ہماری لیڈرشپ کو سوشل میڈیا سے فائدہ ہوا ہے ساجد زخمی ساجد زخمی ساجد زخمی یہ ساجد زخمی انور پٹی کے بھائی ہے نا جی سر سنائیے کیا شعر ہے تیرے نال اسی آسے آج ملکت مان کرینا ہے قربانیاں گزرے وقت دیاں وندہ علی علی وسرینہ ہے کنا پنگلی تورن سکھاوان دے وندہ ایڈزے چون لہینا ہے آج داد کھلو کے ٹپیاں تے قدسان دے نال میچےنا ہے بالکل انہیں زخم لگے انہوں نے پھر سمجھ ہم دی بالکل زخمی صاحب کا شعر تھا یہ جی سر آپ کیا کہیں السلام علیکم میرے نام شبیہ باس ہے اور میرا سوال سر سے ہے کہ آج کل کے حالات کے مطابق پاکستان کے لیے کوئی ایسا اقدام جو آپ کی پارٹی کرنا چاہے جو مستقبل کے لیے بہتری ہو اس وجہ ڈاکٹروم ریزنوے کہہ رہا ہے نیچوک کے لاجو مرک اپریشن صحیح نہیں جی میں سمجھتا ہوں کہ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ہمارے نوجوان ملک چھوڑ کے باہر جا چکے ہیں اور اچھا پڑا لکھا اور پروفیشنل قسم کا جو ہمارا نوجوان تھا وہ ملکوں سے باہر جا چکے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یوت کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے ان کو جوب اپریشنٹیز دینے کی ضرورت ہے اور ان کا حوصلہ بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے ملک میں یقین رکھیں اور انہیں یہ ٹرسٹ ہو کہ یہ ملک جو ہے اسی کے ساتھ ان کی وابستگی جو ہے مزید اس کو مضبوط کرے گی اور ملک انشاءاللہ ترقی کی طرف جائے گا تو یوت کا اپنے ملک کے ساتھ کمیٹڈ رہنا بہت ضروری ہے بلکل ہے ماروک تینکیس سو مچ فہاہ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ بیسٹ اف لکھ بہت آپ کے لئے لائیوز اور آپ کے لئے لائیوز اور آپ کے لئے